اسلام علیکم کیا آپ جب امید کرتے ہیں کہ آپ کے ایڈیتوں میں بردو ہے کہ اپنے شاکوش رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا بیار دکھاتے رہے ہیں بلکل ہی میرا نام معظم علیہ وسلم میں محمد یفصر تو آج ہم اس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے موتی گورنمنٹ سوشل انفراج پرجیکٹ تو اینیبل اپرچنیٹی فور یو فارمار ٹرائبل کمیونٹیز سنگ پردیش میں وکاس کو میرا ایک نیا پریچے جل جل کو سوویتھا سمپن جیون ہوا ارپڑ بھارت کے لوگ پریے پردھان منتری ماننی شری ناریندر موڈی جی کے دور درشی نیتریتو میں پچھلے نو ورشوں میں دیش میں ویویت شیطروں کا وکاس ویگ وط ہوا ہے مجھے دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے کہ پچھلے پانچ ورشوں میں دمان دیو اور دادرانگر حویلی کا وکاس نئی اوچائی پر پہنچا ہے ہماری دیش کے یشسوی پردھان منتری ماننی شری ناریندر موڈی جی کی پریڑنا ایوام سنگ پرشاستک ماننی شری پرفل پٹیل جی کی پرتی بدتا کے پریڑاں سورو آج یہاں انیک وکاس کاریوں کا لوکار پڑھونے جارہا ہے سنگ پردیش میں آج لگبک 1550 کروڑ کی 46 وکاس پری یوجناؤں کو سنگ پردیش واسیوں کو ارپڑھ کیا جارہا ہے دادران ایوام نگر حویلی میں جن پری یوجناؤں کا لوکار پڑھ ہو رہا ہے ان میں شامل ہیں سلوازا آملی واتر سپلائی پلانٹ پانچ سرکاری ہائی سکول کلا کیندر بیلڈنگ موڈل سکول سے بس چین تک سکائی ووک وے دوکٹر ای پی جی عبدال کلام کالیج میں اوڈیٹوریم انڈگراون پارکنگ اور ایکزیویشن ایریا دادران میں انگلیش میریم سکول سائلی سپورٹس کمکلیکس دادران انٹیگریٹڈ واتر مانیجمنٹ پلانٹ نئے بریج اور تین فلای اوور ایوام رولز دامن میں بھی OIDC انڈسریل ایستیت نانی دامن میں پتالیا کوجوے پر ہائی لیول بریج نانی دامن میں سٹیڈیم اور سپورٹس کمکلیکس موٹی دامن فورٹ کا وکاس نوینی کرن اور سندری کرن فورٹ ایریا میں راستوں کو وائٹ کرنے کا پروجیکٹ ویوید سرکاری سکول اور مہا ویتیا لے واتر سپلائی پلانٹ ویجیٹیبل ایوام فش مارکٹ اور شاپنگ کمکلیکس جیسے کئی اُلیکنی پریوجناوں کا لوکارپن کیا جا رہا ہے یہ پریوجنایں نہ صرف سنگ پردیش کو پریٹن کے وشو مانچتر پر لے کر آئیں گی بلکہ یہاں کے کسانوں جن جاتیوں ایوام یواؤں کو بڑا بھری کا افسر تدان کریں گی ایوام ان کے لیے انتی اور وکاس کی اسین سمبھاوناوں کے دوات بھولیں گی سروانگیر وکاس کا سنہیرہ ادھیائے سانکرشاسن پرتی بدھتا کا پریائے چلنجی ویڈیو کتم ہوگی بھائی صاحب کیا بات ہے یہ اتنے لمبے چوڑے پروڈجیکٹ کوئی چیز چھوڑی ہے یہاں پہ اور سب سے زیادہ فوکس کس پر کیا جارہا ہے تلین پر تلینی اداروں پر سانس اور ٹیکنالوجی پر سانس اور ٹیکنالوجی پر اور روڈ کے روڈ انفرسٹرکچر سڑکیں سارا کچھ جو وہ دیکھ لوگ فلائی آر سے وہ جو واکنگ کے لیے بنا رہے ہیں کہ وہ سکول سے بچوں کے لیے بچوں کے لیے اتنا لمبا چڑھا وہ بھی کافی پروڈجیکٹ بڑھا ہے تو اس سے روزگیر بھی لوگوں کا پڑھے گا لوگوں کو کام ملے گا یہ جب بھی کوئی کنٹری ترقی کرتا ہے جی ڈی بھی اس کی اضافہ ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جب انفرسٹرکچر جو وہ بیلڈ کیا جاتا ہے روڈ بنتے ہیں سڑکیں بنتے ہیں بڑی 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 بلڈنگیں بنتے ہیں تب لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور پیسے کے جو وہ گردش رہتی ہے تو بھئی ساب تب جو ایک آنمی میں بہت ہوئیتا ہے یہ چینہ جو ہے یہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ کئی نہ کئی پورا شہر بنانا شروع کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے وہ پیسے کا آہو جو لگا رہتا ہے لوگوں کو پیسہ ملتا ہے اور وہ گورنمنٹ کے خاتے میں جاتے ہیں وہ ٹیکس جب کٹھا ہوتا ہے تو وہ بہت 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 مطلب ایک آنمی میں بہت زیادہ گوشٹ ملتا ہے ویسے تو بھئی ساب دہر ہے جب بندہ کو ایک بار ایکسپورٹ کرتا ہے چیزیں وہ وہ فرن جو کرنسی وہ ملتی ہے زیادہ فائدہ تو اس سے ہی ہوتا ہے لیکن اپنے کنکی کے اندر پر جیکٹ نئے نئے لانا وہ چلا نہیں کے لئے وہ ہوتا ہوتا ہے اس لئے نئے چیز ملے گی سستی ملے گی روزگار ملے گا اور ادھر ٹیکنالوجی آئے گا جب بندہ ادھر انویسٹ کرے گا ایک تو ساب دہر ہے وہ ڈالر میں لے کر آئے گا ڈالر میں پیسہ آیا ایک تو روزگار ملے گا ڈالر ملے گا جو چیزیں گھریتیں گے صحیح بات ہے اپنے کنالوں تھی بھائی صاحب ایڈیا کو ملے گی میرے بہت چیزیں گے بھائی ان کے شہر کو بھائی صاحب اتنا خوبصورت بنایا جا رہا ہے کہ بندہ دیکھیں کوئی کمی جو دکھایا ہے جو ویڈیو میں دکھایا ہے کتنا پیارا اور فارمر کے لئے بھی کتنا پروڈیکٹ کر رہے ہیں ان کو بھی سیدھا ہوگا شہر دے بھائی صاحب شہر کو بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا تو یہ ٹرائب کے بھیلے والے مطلب ٹرائب جو ہیں وہ ان کے لئے ساف پانی کے لئے ساف پانی کے لئے اتنا بڑا جو ہے وہ جا رہا ہے اگری کلچر کے لئے بھی کام کی جار تو ایک تو انرٹی وہ دیکھا نا سولر پینل لگے ہوگا ہاں کتنے زیادہ وہ بھی قدرتی ہوگی تو بھائی صاحب ایک تو وہاں کا مال سافترہ رہے گا پولیوشن جو ہے وہ کم ہوگی روزگار ملے گا سارا کچھ بھائی صاحب اس میں آجاتا ہے ایڈوکیشن آجاتی ہے یہاں پہ صحت آجاتی ہے سابدہ رہے جب اتنا کچھ بنا رہے ہیں سابدہ رہے ہیں صحیح بات تو بہت بڑیا لگا بھائی صاحب ہمارے ہاں صرف ایک پروجیکٹو کرتے ہیں روڈ پروجیکٹو کبھی اکھاڑ دیا ہے ہوتے تو ہیں ہمارے ہاں کچھ نئی چیز بنانے جا رہے ہیں کبھی دیکھا ہو سنا ہو صرف روڈ پروجیکٹو اس میں کس کی کمی ہے میڈیا کی کمی ہے کمجوری ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں پروجیکٹ بن رہی رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں تو وہ دکھانے کیسے نہیں حالانکہ پروجیکٹ کوئی بنے تو وہ میڈیا جا ہوتی ہے ہمارا میڈیا بھائی صاحب ہم نئی چیزیں لے کر آرہے ہیں بھائی صاحب اس کو لوگوں کے سامنے ہمارا میڈیا اتنا نہیں دکھا پاکستان میں سمارٹ سیچی پان رہا تجھے بتا کے کسی نے بتایا ہو تو کس کا کام ہے وہ ہی تو بات کرنا ہوں بھائی صاحب ہوں یہ سیٹ اٹ گئی وہ اٹ گئی انڈیا نے یہ کر دیا اس سے کبھی آگے نگلیں تو ٹھیک ہو دس دیم بڑھ رہے تھے پاکستان میں وہ کسی کبر نے دیکھ دیم بڑھ رہے تھے پاکستان وہ تو فلاپ ہو گیا تھے فلاپ نہیں ہو گیا تھے وہ تو پھر بعد میں سلاب ہوا تو کچھ نقصال ہوا لیکن سارے نہیں بھائے سارے نہیں بھائے یہ کہ جو اچھے کام کرتی ہے اپنے ہی میڈیا بھائی صاحب بھائی صاحب جی لوگوں کے سامنے اس کو رکھو ہماری پاپولارٹی پر لوگوں کو پتہ چلے ہم اچھا کام کر رہے ہمارے ارد کے ارد کے ارد کتنے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بہت تاروں وہ ہی کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں کالج بنایا کتنا یہ کالج بنایا ہے لڑکیوں کے لیے نیا بنائے یہ کسی نے دکھائے ہی تو وہ کسی میڈیا نے دکھایا نہیں دکھایا یہ ہی بات ہے کمجوری اس ہی بات کی ہے لیکن بھائی صاحب ہی ڈبل کر دی ہے کام کرنے کی سپیٹ دیکھو بہت ہی تیز کر دی ہے پیسہ بھی ان کے پاس لوگ زیادہ ان کو گروزگار دینے کے لیے وظف صاحب پیسہ تو دنیا میں سارے ملکوں کے پاس ہی ہے لیکن اسے صحیح مینوں میں کہاں استعمال کرنا ہے وہ انڈیا والے ہی کرنا ہے تو صحیح ہے بھئی اچھا لگا دیکھ کرپشن کی بینٹ بہت کم چڑ رہے ہیں کرپشن ہاں کم ہے لیکن ہوتی ہے کہیں پر بھی نہیں ہو سکتی تو ٹھیک ہے بھئی بڑا اچھا لگا دیکھیں بڑے خوبصورت محل بنایا گیا اور یہ پر جب اتنے چھیڑے ہیں میں کہتا ہوں یہ کئی سالوں تک چلیں گے کیونکہ کافی بڑے پر جائٹ ہیں تو ٹھیک ہے بھئی مزدین مرکسہ تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی